جی ویلکم بیک اس سے بچو تاکہ تمہیں فلا مل جائے کامیابی مل جائے فلا دنیا میں پرسکون زندگی ہے اور آخرت میں نجات اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو یہ فلا نشے کی چیزوں سے بچنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا اور فرمایا کہ فحال انتم منتحون کیا تم باز آوگے تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں اس سے باز آ جاؤ اور ان چیزوں کو چھوڑ جو دو ان کے ذریعے سے شیطان گمرا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن دس چیزوں کے نصیت فرمائی ان میں سے یہ بھی فرمایا کہ شراب جو ہے مت پیو ولا تشرب الحمر فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلُّ فَاحِشًا کہ شراب مت پیو کیونکہ شراب ہر برائی کے لیے ایسے ہے کہ جیسے انسان کے جسم کے لیے سر ہے اور سر پہ جسم قائم ہے سر اگر نہیں ہے تو جسم نہیں ہے ہاتھ کے بغیر انسان دندارہ سکتا ہے اور ایک آنک کے بغیر اس طرح بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن کوئی انسان زندہ آپ نہیں پائیں گے جو سر کے بغیر ہو اور فرمایا کہ شراب برائی میں ایسا ہے جیسا کہ سر ہے اور شراب چونکہ نشہ دیتا ہے تو ہر نشہ دینے والی چیز برائی میں بلکل اسی طرح ہے کہ جیسا جسم میں سر ہے اس طرح وہ برائی کا سر ہے پورا تو اب جب تک آپ اسے نہیں ہٹائیں گے تو اس کے بغیر جو ہے وہ چیز ختم نہیں ہوگی جس چیز کو آپ ختم کرنے چاہتے ہیں اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات قرار دیا اس کی وجہ انسان کا دماغ ہے اور اس کی شرافت عقلی ہے جس کی وجہ سے یہ جائز نہ جائز میں حلال حرام میں غلط اور صحیح میں تمیز کرتا ہے ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سب ہو رہے ہیں میں بشارت بورہ سوزیارے بھی جی بشارت صاحب جی کیا سوال ہے آپ کو برائی صاحب کے لئے ہلو جی ہلو جی اسلام علیکم والیکل سلام جی کون جی سر پہ پیر صاحب بولنا جی کون جی پیر صاحب پیر صاحب جی 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 کہاں سے بھو رہے ہیں آپ جی سر مسئلہ تھوڑا پوچھنا چاہنا ساں جی کہاں سے بھو رہے ہیں آپ سعودی عرب سے سر جی سعودی عرب سے جی پوچھئے پوچھنا یہ ہے ہم لوگ کافی پیروں کے ساتھ جاتے ہیں جی ایک پیر کے پاس ہم گئے وہ کسی کے کپڑے نہیں دیکھتا یہ کیسا کیسا نہیں ہو یہی بولتا ہے جو اللہ کے اللہ کا رسول ہے اس کے لئے آپ لوگ ضرورش نہیں ہو لیائیں کسی سے کچھ نہیں مانگتا جی ہم کوئی پیر ہے کم دیکھا سا لوگ جی 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 سنگے ہم ایسا فکیر کوئی اللہ کا دیکھا جو بولتا ہے کپڑے نہیں دیکھتا کسی کے جی کسی کا جو پڑا ہے کسی کا کوش ہے وہ سب سے جو پڑھائی کران کی زیادہ کھڑتا ہے اس کا زیادہ ترام کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کسی کا پجاروں ہے کسی کا گاڑی ہے کسی کا بنگڑا ہے آپ بتائیں آپ کا ایکچل سوال کیا ہے میں نے بولتا ہے یہ آدمی ایسا میں نے کم دیکھا یہ آدمی سے بہت آدمی سکتا ہے آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سوال کیا ہے مولان صاحب کے لئے مولان صاحب یہ ہے یہ آدمی جو بہت مارے دن کو اچھا لگا اچھا یہ آدمی آپ کو مولان صاحب بہت اچھا بہت شکریہ آپ کی کال کا مولان صاحب یہ تعریف کی کال تھی یہ ان کا نکتہ نظرہ کہنے کا ایک انداز ہے تو میرے خلال چلتے ہیں ہم بیان کی طرف ناظرین ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو عقل دی اور عقل کی وجہ سے انسان کی شرافت ہے اور یہ عقل جو ہے اس عقل کے ذریعہ سے پھر انسان ہدایت حاصل کرتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا جو دین ہے اسے سمجھتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں قرآن اور سنت کا اسے سمجھتا ہے قرآن کریم جگہ جگہ زود دیتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے کیا تم سوچتے نہیں غور نہیں کرتے اور کہیں فرمائے افرا یتدبرون القرآن کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے اور سوچتے نہیں ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے اور کہیں فرمائے افرا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے یہ سب عقل کی استعمال ہے تدبر عقل کی استعمال ہے اور تاقلون عقل کی استعمال ہے اور اسی طرح علم عقل کی استعمال ہے تو یہ ساری چیزیں عقل انسان استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ اپنا شرف حاصل کرتا ہے اور اللہ کا قربی حاصل کرتا ہے دنیا میں بھی علوم حاصل کرتا ہے یہ برتری حاصل کرتا ہے اس حوالے سے انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان اللہ کا بندہ ہے اپنی جو چیزیں اللہ نے اس کو دی ہے یہ امانت ہیں یہ مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپنی ساری چیزوں کو استعمال کرے گا اسی لئے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ حشترہ من المؤمنین آنفسا بے شک اللہ تعالیٰ نے امان والوں سے خرید لیا ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدرے میں تو مومن بیشتا ہے اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ سے جنت اور اس کی رضا لیتا ہے تو کوئی چیز اپنی مرضی سے یہ پھر استعمال نہیں کر سکتا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا مومن پابند ہے جیسے کہا جائے گا وہ چیزوں کو استعمال کرے گا عقل انسان کے جسم میں انتہائی جو ہے میاری ایک چیز ہے جو اللہ نے دی ہے اور اسی سے سارے یہ کمالات لیتا ہے تو کسی طرح بھی اسے یہ حق نہیں ہے کہ اس عقل پر پردہ ڈالے اور اس کی وہ سرائیت اس کی وہ استعداد جو اللہ نے اس میں رکھی ہے کوئی کام کر کے انسان ختم کرے تو نشے سے اس عقل پر پردہ پڑتا ہے شراب کے ذریعے سے یا اور اس طرح کے جو نشے ہیں جس کے ذریعے سے پردہ پڑتا ہے اور کوئی آسے نشے ہیں جیسا جوا ہے اس سے انسان دوسرے کا مال نجائز طریقے سے لیتا ہے اور اس طرح ان چیزوں کو حرام کرا دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بچنے کے بارے میں فرمایا ایک صحیح عدیث ہے جو مسلم شریف کے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو مسکر ہے جو نشہ دیتی ہے اور عقل پر اپنا عصب جمع دیتی ہے وہ حرام ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے جو بھی نشہ اور چیزیں استعمار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے صدا دیں گے اور اسے وہ چیز پلائیں گے جو جہنمیوں کا پسینہ ہوگا اور جہنمیوں کی پیپ اور خون وہ اسے پلائیں گے یہ اس کی صدا کے طور پر قیامت کے دن اسے اس طرح کی صدا دی جائے گی جہنم میں خود اللہ تعالی سب کی حفاظت کرے جانا بہت زلت ہے اور پھر اسے بطرین زلت یہ کہ جہنمیوں کے پیپ اور پسینہ اسے پینے کے لئے دیا جائے خون اور پسینہ پینے کے لئے دیا جائے یہ اس سے بھی بڑی زلت کی چیز ہے یہ جو بھی نشہ اور چیزیں آدمی استعمال کرتا ہے اس سے اپنے دماغ کو خراب کرتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو اس کے لئے یہ سزا اسے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس سے جو بھی آدمی غلط کام کرے گا اس کا وہ ذمہ دار ہوگا اللہ تعالی کیا اس کی پکڑ ہوگی لہٰذا یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے دور رہے ہم جو ہمارے عقل کو خراب کرتی ہیں دماغ کو خراب کرتی ہیں ایسا معاشرہ قائم کریں وہ معاشرہ ان چیزوں سے دور ہو گھروں میں احسے محل پیدا کریں کہ وہ ان چیزوں سے بچیں اور یہ جو بھی خطرے ناک چیزیں ہیں جو نشاہ ور چیزیں ہیں انسان کے دماغ پر نقصان انداز ہوتی ہیں اس کے جسم کے لئے یہ سب حرام ہیں اور ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے انسان کو کوئی نفع نہیں ہو سکتا ہمیشہ دنیا اور آخرت میں نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اثرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی ابھی آپ بیان سن رہے تھے نشی کی حرمت اور اس کے نقصانات ایک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں مانا صاحب وہ لے لیتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم سلام علیکم جی جی والے سلام کون صاحب ہو رہے ہیں تارک عارف صاحب جی 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 عارف صاحب مذہبی سے بات کر رہا ہوں میں ماشاءاللہ جی جی آپ پر کیا سوال ہے جی جی میرے دو سوال ہیں جی جی میں تیسٹا سے پوچھنا چاہتا ہوں جی پہلا سوال تم لوگا یہ ہے کہ ایک سے ہم لوگوں شراب کا جو شراب کا کیا جاتا ہے شراب کا کیا جی شراب کا جو لفظ ہے شراب جی جی شراب کا لفظ جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے شراب یعنی وہ پانی جو شر پیدا کرے جی جی تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے مولانا صاحب اپنے بیانات کرتے ہیں واعظ کرتے ہیں تو شراب کہتے ہیں یہ تو شراب عشق ہے یہ شراب عشق محمد ہی ہے تو کیا ان لفظوں میں اتنی مثالیں جو دیتے ہیں اس میں یہ شراب کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز ہے ایک تو میرا یہ سوال تھا مولانا صاحب سے اور دوسرا میں کچھ اپنے لئے معلومات کرنا چاہتا تھا تو کچھ پوچھا چاہتا تھا کہ میرے کچھ کام میں مجھے رکا کے بہت آتی ہیں اس کے لئے میں پوچھا چاہتا تھا مولانا صاحب سے کہ کوئی تصویح ہو جائے رہا ہے اگر کچھ پڑھنے کا ہو تو اس کے مطلق میں نے معلومات کرنے کی ہے جزاک اللہ جی جی مولانا صاحب سنا آپ نے سوال آپ پھرا دیجئے جی جی بہت شکریہ جی ایک تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیں کام میں بڑی رکافتیں آتی ہیں جو کام کے حوارے سے ان کے لئے آپ کے لئے جو وظیفہ ہے وہ دو چیزیں ہیں نمازوں کے پابندی کریں ایک اور اس کے بعد یہ روزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھیں اور جب کام کے لئے جائیں یہ پڑھتے ہوئے جائیں انشاءاللہ العزیز رکافتیں ختم ہو جائیں گی اور کام اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسان فرمائیں جو دوسرا سوال تھا ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو شرعاب جو ہے شرعاب سے بن کرتا ہے جی بلکل میں سن رہا تھا وہ پانی جو شر پیدا کرتا ہے میں تھوڑا اس کی وضاعت کرتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ شراب ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں خمر کا عربی میں جو لفظ ہے وہ خمر ہے شراب کوئی نہیں عربی میں جو شراب ہے شراب انتہورہ جو کہا گیا ہے وہ پاکیزہ پانی وہ شراب کے لئے عربی میں غلط معنی کے لئے عربی میں کوئی لفظ نہیں استعمال ہوا ہے اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں شراب اور اردو میں اس کا ترجمہ خمر کا ترجمہ شراب کیا گیا ہے عربی میں وہ لفظ خمر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عقل پر پردہ ڈالنے والی چیز جسے ہم اردو میں ترجمہ شراب کرتے ہیں تو شر آپ سے نہیں بنا اور یہ شر جو ہے یہ برا لفظ ہے اور آپ پانی کو کہتے ہیں یہ اسے بلکر شراب نہیں بنا کیونکہ شراب اردو کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہم عربی میں جو اس کی عربی ہے وہ ہے خمر ہے اور خمر اس لیے حرام ہے کہ یہ عقل پر پردہ ڈالتا ہے اور اسے سے خمار بھی ہے جو تو پٹہ ہے جو کسی چیز کو پردہ میں رکھنا جو ہے اسے معنی میں آتا ہے اور اس حوالے سے یہ ہے باقی راہ یہ کہ اس کی حرمت جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس کی وجہ سے عقل پر پردہ پر جاتا ہے اور عقل جو انسان کے جسم کے اندر اصل چیز ہے پورے جسم کو چلاتی ہے اور عقل دل کی ترجمان ہے جب وہ صحیح کام نہیں کرتی پورا جسم صحیح کام نہیں کرتا اس حوالے سے پھر اس کی حرمت آئی ہے لیکن یہ لفظ جو ہے یہ اس سے نہیں ہے کہ شر اور آپ سے بنا ہوا اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے اور اس کی وجہ سے حرمت کوئی نہیں ہے حرمت اس لیے ہے شراب کی جس کا ہم خمر کا عربی جو ہے وہ اردو میں شراب ہے